رمضان مبارک وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو رہنا چاہیے عبادتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتایا ہوئے طریقے کے مطابق اضافہ کر لیتے ہیں روزے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور تمام وہ کام جو اسلام پسند کرتا ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ تمام لوگ مسلمان کرنا شروع کر دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ مبارک ہے اور کچھ لوگ یہ ذہن بناتے ہیں کہ اسی مہینے میں میں خود کو بدل دوں گا لیکن بدل نہیں پاتے اس کی چھوٹی سی وجہ ہے کہ ہم اپنے اندر اسلام کی بھوک پیدا نہیں کرتے فار اگزیمپل دیکھیں کہ اگر ہمیں بھوک لگے اور ہم کھانا نہ کھائیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا ایک وقت کھانا نہ کھائیں ہمیں سکون نہیں ملتا ہمارا اسٹرامک جب سارا کچھ حضم کر لیتا ہے تو ہمیں ایک بچینی سی ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ کھانے کو ملے بھوک جو ہے وہ ختم کی جائے کسی نہ کسی طریقے اگر اسی طرح ہماری روح میں اسلام کی بھوک پیدا ہو جائے ہم اپنے اندر اسلام کو جذب کرنا شروع کر دیں اسلام کی بھوک اپنے اندر پیدا کریں تو تب تک ہمیں سکون نہیں ملے گا جب تک ہم نماز نہ پڑھ لیں جب تک ہم کسی سے بلائی نہ کر لیں جب تک ہم اپنے والدین کی فرما برداری نہ کرنے یعنی وہ سب چیزیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو اسلام پسند کرتا ہے وہ ہم کرنا سٹارٹ کر دیں گے جب ہم اپنے اندر اسلام کے لیے دین کے لیے بھوک پیدا کر لیں گے یہ ہمیں بہت بڑی نعمت ملی ہے ایک مہینہ کہ ہم اپنے دوسرے گیارہ مہینوں کو بلکہ پوری زندگی کو سمار لیں ہم ان میں روزے رکھتے ہیں عبادات کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بلائی کرتے ہیں جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ایٹومیٹکلی دوسروں کے لیے ہم دردی پیدا ہوتی ہے سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ اپنے لیے کچھ اچھا کر لیا جائے کیوں نہ اپنے اندر اسلام کی بھوک پیدا کر لی جائے کہ جب ہم بھوک پیدا کر لیں گے تو ہمیں تب تک سکون نہیں ملے گا جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں اپلائے نہ کر لیں جب تک ہم اس کو اپنی بھوک کو مٹا نہ لیں اور بھوک کس طرح مٹے گی نماز پڑھ کے دوسروں کے ساتھ بلائی کر کے دین اسلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائے کر کے تو کوشش کیجئے کہ رمضان کے مبارک دنوں میں اس سے بربور فائدہ اٹھائیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ آپ اپنے آپ کو ضرور بدلیں